موسیقی 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 عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی سرکار بنانے سے چھو گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ 371 سیٹوں والی پنجاب اسمبلی کی 20 سیٹوں پر 17 جولائی کو اپ چنا ہوئے تھے جس میں عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی نے 15 سیٹوں پر جیت درج کی تھی اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی سرکار مائنورٹی میں آ گئی پی ٹی آئی کی جیت کے بعد لگ رہا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو کرسی چھوڑنی پڑے گی لیکن اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے کھیلا کر دیا دوست مزاری نے پاکستان مسلم لیگ کیو کے ووٹوں کو خارج کرتے ہوئے دس ووٹوں کو رد کر دیا مسلم لیگ کیو نے عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کیا تھا ریپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے مشترک اپیدوار پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے جبکہ حمزہ شہباز کو 189 ووٹ حاصل ہوئے پی ایم ایل کیو کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے خط کے بعد ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے پی ایم ایل کیو پارٹی کے دس ووٹ خارج کر دیے جس کے بعد پی ٹی آئی کے ووٹوں کی تعداد 176 رہ گئی اس طرح شہباز شریف تین ووٹوں سے جیت کر پنجاب صوبے کے چیف منسٹر بننے میں کامیاب ہو گئے اس سب کے بعد سابق پرائم منسٹر عمران خان نے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کے فیصلے پر اعتراض جتاتے ہوئے لوگوں سے سڑک پر اترنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسمبلی میں میجورٹی ووٹ کی چوری کی گئی ہے کل فرائیڈے کو ہی پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ سے پہلے عمران خان نے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر سرکاری مشینری کے ذریعے جنادیش یعنی منڈیٹ کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی تو ملک میں سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے پچیس اسمبلی میمبرز نے اپریل میں حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیا تھا جس کے بعد ان کی میمبرشپ رد کر دی گئی تھی معاملہ سپریم کورٹ پہنچا جس کے بعد عدالت نے بہومت تیہ کرنے کے لیے 22 جولائی کو پھر سے ووٹنگ کرانے کا فیصلہ سنایا تھا اب عوام نے عمران خان کی پارٹی کو ووٹ کیا اس کے بعد ڈپٹی سپیکر نے ایک بار پھر ان کی سرکار نہیں بننے دی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم اپنے ملک میں زبردستی اور غیر قانونی طریقے سے کئی راجیوں میں حکومتیں گرتے اور بنتے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی کچھ نظارہ ہمیں پاکستان کے پنجاب میں دیکھنے کو ملا ہے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کو ایمپورٹڈ سرکار یعنی امریکی سپورٹ والی سرکار کہا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کی سرکار کو بچانے کے لیے ان کی پارٹی کی پنجاب سرکار کو بچانے کی کوشش میں لاہور میں پنجاب اسمبلی میں کل یہ ڈراما دیکھنے کو ملا ہے اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ عوام ٹھگی ہوئی محسوس کرتی ہے جس پارٹی کو عوام ووٹ دے رہے ہیں ان کی سرکاریں نہیں بن رہی سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح سے مختلف ملکوں میں ڈموکریسی کمزور ہوتی رہیں گی جس کے نتیجے میں عوام کے ذریعے عوام کے لیے اور عوام کی سرکار کے اصول کو در کنار کر دیا جائے گا میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینک کیو دنواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن تینک کیو دنوش وقت پر دیکھنے تینک کیو دیجئے والدر آمچان يxt وقت پر دینک کی دیجئے تینک کیو Quốc تینک کیو بدن있ison حت BERَ